اکثر تعویزات پر اردو کی گنتی اور اردو کے حروف لکھے ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہیں ویسے آپ نے لڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہیں باقی اس کا تعویز بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے دیکھیں قرآن میں آیا ہے قرآن میں شفا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یہ جائز ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں سورت النحل میں آیا ہے کہ شہد میں شفا ہے اس کا مطلب کیا ہے شہد چاٹنے میں یہی مطلب ہے نا اس کا آیت تک کسی بیوکوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈیبیاں میں ڈال کے نا ایک تعویز بنا لوں تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی اور جسمانی بیماریوں کی شفا جنات کے حملے سے بچنا جادو سے بچنا اس کے لیے آپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے یہ ہم نے اورنج کارڈ اس کا پہلے بلو کارڈ لکھا تھا وہ لمبا ہے اس میں پانچ اذکار ہم نے لکھے میں آیت القرصی کا وظیفہ ہے آخری تین صورتوں کا وظیفہ ہے یہ وہ ذریعے ہیں جسے آپ نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے باقی تعویزات کے اوپر میرا مسئلہ 109 بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے تعویزات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ والی تعویزات جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں المعویزات جو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری تین صورتیں المعویزات تین پناہ دینے والی صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھوک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تین صورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے تو ہم تعویزات کو مانتے ہیں لیکن کون سے تعویزات المعویزات لٹکانے والے نہیں ان نمبروں والے جو حروفِ ابجد ہیں اس پہ میری علاق سے ویڈیو ہے یہ ایک زبان ہے لکھنے کی جیسے محمد کے حروفِ ابجد بنتے ہیں 92 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 مختلف اللہ کے 66 وعبی کے 24 ہاں کہتا ہے چوی نمبر ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وعبی لفظ نہیں بولتے تھے چوبیس نمبر کہتے تھے ٹھیک ہے تو بعد میں جب یہ بات آئی نا کہ جی ہمیں چوبیس گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اتراز کر دیا جیسے نبیر اسلام کا بھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی دس محرم کا روضہ رکھتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو کا بھی ساتھ رکھ لو تو یہ لوگ پتا جب ادھر ہوا نا کہ چوبیس تو اگر آپ کہیں گے چوبیس گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں یہ تو وہ بھی زندگی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا آپ ڈبل بارہ کہہ لیا کرو تاکہ بارویں کی نسب یار یہ میں آپ کو ریل ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں ڈبل بارہ الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے چوبیس گھنٹے کی زندگی ڈبل بارہ ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈجٹس کے اندر الجے ہو آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں تیرہ نمبر جو انلکی ہے اور آپ کہتے ہیں تیرہ بارہ نمبر لکی ہے وہ سارے یہ اللہ کے نمبر ہیں الحمدللہ لی بھئی ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تعویز کروایا گیا ہے جادو کروایا گیا جی پاکستان میں جتنے بیروزگار ہیں نا ان کے اوپر جادو ہوا ہے جتنے آرڈر آم نے انہوں سے تعویز ہوئے ہیں ٹھیک ہے او تعویز تو آپ کے ان بھائیوں کے اوپر ہوئے ہیں جو باہر کے ملک سے آپ کو پاؤنڈ اور ڈالر بیج رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ڈبروٹی سے ناشتہ کرتے ہیں اور آپ یہاں بارہ مجھے اٹھ کے نہ مرگ چنے کھاتے ہیں جا کے بغیر کمائی کے ان کے پیسوں کے اوپر تو تعویز تو ان کے اوپر ہوئے میں کہ محلت بچارے وہ کرتے ہیں کھا رہے آپ ہیں آپ کے اوپر کو تعویز ہوا ہے تو آڑی سے موجہ لگی ہے ہاں نے ٹھیک ہے کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبیل اسلام اپنی قبر میں موجود ہیں دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں نہیں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے اللہ معافی دے یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبیل اسلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے اموتیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ کرالریز بناتے ہیں وہ اور اس سے عقیدے ڈیڈیکٹ کرتے ہیں جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآنوں سنہ سے نکل رہے ہوتے ہیں نا وہ ڈیڈیکٹ نہیں کرتے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں قرآن کے قاری ان کو دیئے پہلی تو بات حضور کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو ورنہ حضور دیتے تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارق علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا اللہ نے نہیں بتایا نہیں بتا چلا جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے ساروں کو شہید کر دیا جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے سیدنا آسم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں ہم دنیا سے جا رہے اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تُو ہم سے راضی ہو اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دیں اور نبی الاسلام بخاری کے الفاظ ہے نبی الاسلام کہتے ہیں مجھے جبریل نے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ انذر حالانا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں اس حدیث پہ میں نے کہا تھا ایک حدیث اور تین عقیدے علم الغیب کا قیدہ فارق انہوں نے کہا اللہ بتائے گا نمبر دو حاضر و ناظر فارق کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے انہوں نے نہیں اللہ اطلاع دے گا اور نمبر تین رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا اللہ کو ریکویسٹ کی ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے تین عقیدے جو ہے وہ کلیر کرتے گی توحید کے نام کے اوپر دس دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا ہے اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو ٹائم کیا ہم اتاقیے ہم جواب دے کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے کبھی دیوبندیوں کے جنازے پر نہیں ہوئی اہل عدیس کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی یہ کوئی کریٹیریہ نہیں میرے پائی بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نہ تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں پنڈی اسلامباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا اچانک شام کے بعد بادل آتے ہیں بارش ہو جاتی ہے کیوں جی اس طرح ہی ہے نا بھائی تو اتنے سال وہاں پہ گزار رہے ہیں مجھے پتا ہے یہ کوئی کریٹیریا نہیں مرے بھائی یہ جذباتی بات ہے کلمہ کفر کے بارے میں مختصر سی وضاعت کرتے ہیں جس کے بولنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے کلمات کفر وہ ہیں جن میں صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی توہین کسی نے کی ہو ناؤذ باللہ زیرہ یہ فیصلہ اہل علم کریں گے کہ توہین بنتی ہے نہیں یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار رسول اللہ کا انکار قرآن کا انکار ختم نبوت کا انکار نماز کی فرضیت کا انکار زکاة کے فرض ہونے کا انکار حج کے فرض ہونے کا انکار قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار اللہ کی کسی صفت کا انکار جو بھی ضروریات دین کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتے یا اس کی توہین کرتے تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کلماتِ کفر بولیں اس پہ وہ تجدیدِ ایمان بھی کرے گا اور تجدیدِ نکاح بھی کرے گا اس کے لیے کوئی پبلی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ سارے پہنچ جائیں گے اکرامِ مسلم کے لیے بس دو بندے بیٹھیں گواہ کے طور پر میاں بی بی اجابوں قبول کر لیں نئے حق مہر کے تو وہ کافی ہوگا تجدیدِ ایمان تو ہم روزانہ کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفائت کریں گی اس میں تجدیدِ ایمان ہی ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سارے کے ساری ایمانیات اس میں آ رہی ہیں